وآدم بین المائب الدین وعلا آلہی وآصحابہی وآزواج ہی وآہل بیت وزریت ہی وآولیاء ملت وآلماء اہل سنت ہی ادمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنْ مَنَ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا آمَنْتُ بِاللَّهِ سَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رسول اللہ وَعَنَا عَلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ حُسْن بے مِسَال بے خکے حُسْن بے مِسَال بے خکے آمِنہ دَلَال بے خکے حُسْن بے مِسَال بے خکے طالبِ دیدار ہو گیا طالبِ دیدار ہو گیا طالبِ دیدار ہو گیا ربِ زُلْجَلَال بے خکے طالبِ دیدار ہو گیا ربِ زُلْجَلَال بے خکے حُسْن بے مِسَال بے خکے آمِنہ دَلَال بے خکے حُسْن بے مِسَال بے خکے سونے آدھ مان ٹُٹ گئے سونے آدھ مان ٹُٹ گئے سونے دا جمال بے خکے سونے دا جمال بے خکے آمِنہ دا لال بے خکے دائیاں بھی حیران رہ گیا دائیاں بھی حیران رہ گیا دائیاں بھی حیران رہ گیا آمِنہ دا لال بے خکے آمِنہ دا لال بے خکے آمِنہ دا لال بے خکے حُسْن بے مِسَال بے خکے حُسْن بے مِسَال بے خکے آمِنہ دا لال بے خکے اللہ رب العزت دی ہم دو سنا حُسْنِ پیارے حبیب حبیبِ کبریاں شبِ اسرادِ دھولا بائیسِ اردو سما والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ معطر حسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید قرآن مجید فرقارِ حبید دی شورِ افاق ہر زبان زدہ آم آیا کریمہ آپ حضراتِ سامنے میں تلاوت کرنے شرف حاصل کی طرفِ قائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْفَ فِيهِمْ رَسُولَهُ البتہ تحقیق ایسا مومناتِ احسان کیتا ہے اِنَا وِجْ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومناتِ احسان فرمایا اِنَا وِجْ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا سب تُو پہلی گلتِ وِرَبِ قائناتِ نے قائنات بیاں اِنِ عظیم عظیم نے مطامی عطا کی تھیانے پر کسے دنے متنوں عطا کرن تو بعد اللہ نے احسان نہیں جتایا لیکن پیارِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانوں عطا کر کے احسان جتایا جا رہا ہے البتہ تحقیق اسا مومناتِ احسان کی تا ہے اِنَا وِجْ اَسَا پیارا رسول مبعوث فرمایا احسان ہمیشہ اس چیز دا جتایا جاند ہے جنہی اہم ہوئے جس چیز دی کوئی اہمیت نہ ہوئے او دا احسان نہیں جتایا جاندہ ربِ قائنات نے ساڑھے باستیوں بڑیاں عظیم نیمتہ نے جنیا رب نے سانوں عطا کی تھیانے پر کسے نیم اندہ احسان نہیں جتایا یعنی رب پہ تسنا چاہ رہا ہے کہ جنہ چیز دا میں جنہ نیمتہ دا میں عطا کر کے احسان نہیں جتایا میری بارگیچ اونا چیز دی کوئی اہمیت نہیں جس انوں پیج کے احسان جتایا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ او دی میری بارگیچ بڑی اہمیت ہے یعنی ربِ قائنات تھی بارگیچ اگر اہمیت ہے کہ اپنے محبوب حضرت محمدِ مصطفیى صلی اللہ علیهِ والہ و بارک African باقی قائنات تھیا编ینج جنیا عظیم نیمتہ اللہ صانو唱 دیتیاں نے انا دی کوئی اہمیت نہیں اللہ دی بارگیچ بڑے اور دوسرا احسان جتان دی وجہ کی یہ کیوں احسان جتایا ہو کہ جدوں انسان دنیا تجلا جزا ہے جائے جتنے عزیز رشتے دار اندھے نے بندے نو قبر چکلیاں چھڑ کے منع موئی بنتی پا کے تے واپس آ جاندے کدھی کوئی ہوتھے نال نہیں رکیا یا ہوتھے کوئی ہوتھے نال دفن نہیں کدھی ہو جا حالانکہ انہیں انہیں عزیز رشتے دار ستوں عزیز بندے دے والدان اندھے تے جہ تو بندہ فوت ہو جائے تے قبر چکل رکھ کے تے ماں پیاؤ بھی بٹی پا کے تے واپس آ جاندے نا اللہ فرمان دا ہے محبوب عطا کر کے احسان اس تو جتایا کہ تیرے جنن عزیز رشتہ دار نے تے نو مرن تو بعد قلیاں قبر انیری چھڑ کے واپس آ جاندے نا تے میرا محبوب تیرے قبر دے سوالا دی آسانی واسدے وہ تھے بھی آ جاؤ اس واسدے احسان جتایا گیا کہ جتے تینوں سارے قلیاں چھڑ کے آ جاندے نا ہوتھے اللہ دا محبوب تینوں قلیاں نہیں چھڑ دا تیری قبر وچھ تیرے سوالا دے جواب دی آسانی واسدے آ جاندے حضرات دیوکار نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے سانو عطا فرما کے تے قرآن پاک وچھ خوشی دا حکم لیتا ہے فالی یفرا ہو خوشیاں منا ہو حالانکہ ساڑا طریقہ کارے ہونڈا ہے کہ ساڑے وچوں کسے دا محبوب اگر جدا ہو جائے تے وہ غمگین ہو جاندے غم زدہ ہو جاندے پریشان ہو جاندے ساڑا محبوب اگر دنیا تو چلا جائے تیسی انہوں روندیاں ہوئے آلویدا کرنے لیکن رب کائنات نے محبوب تے تے خوشی دا حکم دے رہے چندے بھی لاو تے خوشیاں ہی کرو ایدی وجہ کی بھئی ساڑا محبوب اگر ساڑے تو جدا ہوئے اسی غم زدہ اس تو ہو جانے ہا کہ ساڑے تو دور ہو جانے لیکن رب کائنات نے محبوب سنو عطاہ تے فرمایا ہے پر اپنے تو دور نہیں کیتا عطاہ فرمایا ہے پر اپنے تو دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے جدوں تک مصطفیٰ دی ولادت نہیں سی ہوئی جتھے خدا اے او تھے مصطفیٰ تے جدوں ولادت ہو گئی اور جتھے مصطفیٰ وہ تھے ہی خدا اے اید وجو رب کائنات نے محبوب ادا کر کے سان جتایا اور کائناتیاں چنیاں نعمت سانو اللہ نے دیتیاں نے یہ ساریاں دیا ساریاں حضور دے صدقے اتا کی اتا کی اتا کی اللہ فرمادہ اللہ اندہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو تے چرچہ کنوں کا اندھن ہے بھائی استیار لو آکے اعلانات کروا کے لوکا اندھن سانا اے تے چرچہ نہیں کہ جو میں پانچ سات بندے کسے کمرچ پاڑ کے بھوا مار لیا ایک دوسرے والوین دے ریا نکھاں پاڑ پاڑ کے انہوں چرچہ نہیں آگیا اللہ اندہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو اے نیاک نعمتانے پجناد آسی شمار کرنا چاہیے تے نہیں کر سکتے اکھا نعمت نے زبان نعمتے کان نعمت نے ہاتھ نعمت نے پیر نعمت نے دولت نعمتے اولاد نعمت اے ساریاں نعمتان اللہ اندہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو دولت نعمتے ساڑھے بچوں کو بندہ دولتا باہر نکل کے چرچہ کرے تے چور یا ڈکیت راچ ڈاک لانگے اللہ اندہ چرچہ کرو ساڑھے بچوں کو بندہ کو اے لوگ کو میرے کوڑ ایک کروڑ رپی آرے تے کسے نے ایک گھڑی بھی نہیں لنگن دینا تے یا اللہ دولت تیری نعمت چرچہ کری تے لوگ کی کھول لیں دے اولاد نعمتے کو بندہ باہر نکل کے کیوں میرے پانچے پتر نے تے کوئی بندہ کہا سکتا ہے کہا تا روڑا پائے تیرے پانچے نے تے گھامیں دے آٹھنے یا اللہ اولاد تیری نعمتے چرچہ کری یہ لوگ کی مزاگ کردیں اے تے فرما کیڑی نعمت دے چرچہ دے حکم دے تے فرمایا جی دے صدکتے نو کائنات دیا اے ساریا نعمتا دیتیا نو ہو دے اون دے چرچے کریا کر پھر ساریا نعمتا دے حق کا دا ہو جائے اسے بات ہے جی کہنے ہم فضلے رہو بولے اولا اور کیا چاہیے مل گئی مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ہر جرم بے کرم ہر خطا پر نتا ہر جرم بے کرم ہر خطا پر نتا بے کرم ہر خطا مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے ہر خطا مل گئے مل گئے فرمایا پکے جا کے میرے گھر دی چھاتتے جا کے نور دی چھاتر پاکیاں عرض کی تھی مولا مل گئے کپڑے دیاں چھاترہ تے پہنیاں بے کھیاں آج نور دی چھاتر پہلی بارے جواب آیاں اس مابوب دیاں تو پہلے جدوں کچھیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں اسا نور دیاں چھتاں مل گئے وہ ایک کچھ دینی آنے جدوں سونے آئے گا اوپے گساں دا کس ہو بنے گا بھی آسرے آنگا آسرا بنے گا بھی سہارے آنگا سہارا بنے گا وہے لوگوں جبرین میں آکے چھاتر پائیں گے اسمانہ تے پندر گٹیاں جبرین پجھیا تو کیوں گٹیاں ہندر میں نومی تے ہندہ توں کی منگنائیں ہندہ جو پیت اللہ نو نبی پاک دیاں مطعی نام مل آئے اوہ میں دھونی آتا کر جو ہیل کا دن میں کونہ وہے دین والا اوہ دے کونوں مانگلہ جنہیں پیت اللہ نو آتا کیتا ہے ملہ مہین کاشوی فرما دے رہیں فدل رب دی بار کے چرد کی تی ہے اے مولا اے نبی پاک دے آمتہ اے نام مطع فرما اللہ فنمہ پدلہ پرنا شروع کر دے عرض کی تے مولا اگر جدوں حکم دین دارے ہیں وردہ لیاں آج جو حکم دے میں تا تے مار جانائیں پری نام کو یہ نوکھا دے فرمایا کہ جدوں وردہ رہیں وہ پانی دیاں چھٹاں پانگا رہیں وہ پانی دیاں کنیاں پانگا رہیں وہ پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک کنی امبر دیپا ایک کنی زافران دیپا ایک کنی مشک دیپا ایک کنی تستوری دیپا فضامہ مہک جانگیاں روڑے پہ جانگے اے لوکو خوشیاں کرو سونا آگیا آپ آئے دو رتمستانی ہو گئی پڑھ cheering دنیاں دیوانی ہو گئی آپ آئے دو رتم استانی ہوگئی پڑھ دنیاں دیوانی ہو گئی پڑھ دنیاں دیوانی ہو گئی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سوہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سوہانی ہو گئی پھن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ اے دو رتمستانی ہو گئی پھن دیکھے دنیا پڑھ گئی جس پہ ایک نظر سرکار کی پڑھ گئی جس پہ ایک نظر سرکار کی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی پھن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ اے دو رتمستانی ہو گئی پھن دیکھے دنیا دیوانی ہو اللہ دا قرآن کا دول نہیں نیزہ اساس بس سبحی ذات نفس اور رات دی کسوں میں جڑی روک روک گزر رہی ہے صبح دی کسوں میں جڑی تے دلال آ رہی ہے عرض کی تے مولا ہر رات گزر دیوانی ہو ہر صبح یوں دیوانی ہو ہر رات دی کسوں میں ہر صبح دی کسوں میں جواب آیا کسوں میں جڑوں فرمائی جائے آلہ شہدی عرفہ شہدی اوہ پاک شہدی منظہ شہدی اور رات دی کسوں نہیں ہر صبح دی کسوں نہیں اسے رات دی کسوں میں اسے صبح دی کسوں میں جہتے مجھ میرا محبوب آیا ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اور ملہ مہین کاشفی فرمان دینے رات رب دی بار گیچرز کر دیئے مالکہ میں روک روک کے اس واسطے گزر رہی ہیں تیرے نبی دی آمد دی نسبت میں نو ملے صبح کہنے دیئے میں تیزی نہ لے اس واسطے آ رہی ہیں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت میں نو ملے اللہ فرمایا رات دی صبح غام نہ کرو میں اپنے محبوب نو کلان گئی ہو دوں رات جا رہی ہو گئی صبح آ رہی ہو اور ولادت کدوں آئی ہے نور پیر دے بیلے اور تو انو پتا نور پیر دے بیلے ہیں کیوں آخر دن حضور نے نور نور پیر دے بیلے نور پیر دے بیلے حضور تشریف لے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے حضرت آمینہ پاک دے کول ایک بی بی سی شفاہ بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک سی برکت بی 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 اجے حضور تشریف نہیں لے آئے تے حضرت شفاہ بن العاص بار نکڑیا تھے تھوڑی دیر تو بعد دھوڑ کے اندر آئیا تھے پریشانی دعالم تے بی بییاں پوچھیا خیر ہے تو بار گئی ساں تے بڑی چھیتی اندر آئی ہیں انہیں کہا میں تے عجیب منظر بے کھے انہیں کہا کی بے کھے آئی ہیں انہیں کہا میں بے کھے جڑے ستارے آسمانہ تے چمک دے سان وہ آمنا دے گاردیاں کندہ تے چمک رہے جاؤ سائنس دانہ بڑی تحقیق کی تھی ہے کہ ستارے دا وجود زمین دے وجود ایک ستارے دا وجود اگر ستارہ زمین تے آجائے تھے انجج میں زمین اتا ٹکڑا آگیا ایک ستارے دا وجود پوری زمین نانوں بڑھ دا ہے تو اتھے ستارے دا ذکر نہیں نجم نہیں آکیا بی بی شفاہ نے نجوم آکیا میں ستارے وکھے میں بی بی دے کاردیاں کندہ تے چمک دے انہیں تھے حضورت دی شان آسان بیان کرنی ہے توجہ کرے آجائے ستارہ تے ایک کی آ جائے تے زمین نانوں بڑھ دا ہے تے بی بی شفاہ کریں گا میں ستارے وکھے نے بی بی آمنہ دے کھوٹھے تے کندہ تے چمک دے توجہ کرے آجائے اللہ فرمایا ہو ستارے ہو جتھے تو اڈا مقام ہے نا اوٹھے تُسھی اوٹے ہی ٹھئی کو جڈے ہی آو اللہ کھلے تا نگال سمجھے جائے جیڑا تو اڈا مقام ہے اوٹھے تُسھی اوٹے ہی ٹھئی کو جڈے ہی آو پر جدو نبی جن روئے دیا ہو رہا ہے وڈیاں بان کے نہیں چھوٹے آن بان کے آو رہا ہے فیر رب نے محبوب دے کاردیاں کندہ تے ستارے چمکا کے لوکاں دست دیتا ہے وی اون آلے بکتے جدو میں سننی حضور دے ملا تے کندہ ہوتے لائٹان لانگے تے لوکی پوچھنگے کتھون لبی آدھے کتھون تلیل لبی آکھنگے اللہ دی سنت پیدا کرنے نبی دی آمد تو پیلا اللہ نے آمد آدھے کاردیاں کندہ تے ستارے چمکائے نے حضی لائٹان چمکارے حید ہو جو حضرت آمد پاک نبی پاک دی امی جان امینا کائنات جس اماورگی کائنات کوئی ماں ہی نہیں اللہ اکبر قربان اس ماں تو جنہیں نبی آدھا سردار پیدا کی تا اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت آمینہ فرمان دیا نے چار بی بیاں بکتے بلادت میرے کوڑا آگئی ہیں تو بنوان کے کندیاں نے آمینہ تنو مبارک ہو محران ہو کہ پوچھے ہی تسی کہوں میں تو تم جاندین ایک کندیاں میرا نہ ہوا اے دوسری کندیاں میرا نہ حاج رائے دوسری کندیاں میرا نہ مریم چوتھی کندیاں میرا نہ آسیا آمینہ کندیاں نے ساتھے بڑے مرتبہ بڑے مقام نے اوے بی بیوں ایتھے کر میں آیا انہوں کو کندیاں نے آمینہ ساتھے واقعی بڑے مرتبوں دے بڑے مقام نے اللہ فرمایا جے اور مقام لے رہا جے اے مکہ جاؤ آخری نبی کی مادیاں خادمہ بن جاؤ جیدی خادمہ ہوا بنے جیدی خادمہ عجرہ بنے جیدی خادمہ مریم بنے جیدی خادمہ یاسیا بنے او نا خادمہ دے اے مقام نے مخدو ماندہ کی مقام ہو رہے او دے روزے جیدی اے تھا کوئی نا سن جیدی پوت کوئی نا او دی ماں جیدی اے ماں کوئی نا سن جا اے پوت کوئی نا او دی ماں جیدی اگر اگر تو اڈا کیدہ تو ایمان ہے اگر دور دی ماں برگی کسے دی ماں نہیں پڑھو گے پھر میرے ناز او دے روزے جیدی اے تھا کوئی نا سن جیدی آ اے پت کوئی نا او دی ماں جیدی ماں کوئی نا اے سن جیدی آ پت کوئی نا او دی ماں جیدی ماں کوئی نا اے سن جیدی آ پت کوئی نا او دی ماں جیدی لا اکسی مہو پہا جل بالد با ماں لے دن با ماں بالد اے سن جیدی آ پت کوئی نا او دی ماں جیدی ماں کوئی نا اے سن جیدی آ پت کوئی حضرت آمینہ کینی آنے خارا جب منی نا میرے بچو نور خارجویا آپ فرماندیں حضورت شریف لے آئے نور خارجویا اس نور دے نکلن تے میں اپنے کاروچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کی تہتا ہے اللہ اکبر کتھ مکہ تک کتھ ملک شام وہ دو لوگ کی پیدل سفر کر دیں کئی مہینے لنگ جاندے رستے بچ شیر بھی ہوں دیں پہاڑ بھی ہوں دیں تے حضورت آمد تے سارے ہجاب ہی دور ہو گئے تیرے حسین نکا کو نعم جواب نہیں غروب ہو تک بھی بھی یہ آفداب نہیں غروب ہو تک بھی بھی یہ آفداب نہیں غروب ہو تک بھی بھی یہ آفداب نہیں شاہ جیے شیر اوکھا سی تے ساڑے کلوں تو کڑے ہی نہیں کیا تے شیر کو سوکھا پڑھ لو جڑا سوی نال پڑھ لیے تے کو سوکھا کر کے پڑھ لیے جے تُسری زہمت کرو تے تے بابل مو میں یا تے بابل مو میں یا ایک سوڑا دولا کے نائے تو جب فیر ہی تو میں یاوے دو جا فیر ہی تو میں یاوے دو جا فیر ہی تو میں یا تے بابل مو میں یا ایک سوڑا دولا کے نائے تو جا فیر ہی تو میں یا اے تو جا فیر ہی تو میں یا تو جا فیر ہی تو میں بچو ہاں فل لیلے حضا سجاوے تُجھا فیر ہی تو میں یاوے دو جاو فیر ہی تو میں یا دو جاو فیر ہی تو میں اتنا آتائینا کل کو سر تُجھا فیر ہی تو میں یا ایک سوڑا کیوں لاکہ نائے تُجھا فیر ہی تو میں یا موسیται لاکہ نائے اوہ ندی حب دی نا سکڑی ہے ندی حب دی نا سکڑی ہے ہائشر دے تینے آکا ایکل تیرے ات مکڑی ہے ایکل تیرے ات مکڑی ہے ہائشر دے تینے آکا کھل تیرے ات مکڑی ہے ہائے کھل تیرے ات مکڑی ہے اسمانی تارا ہے اسمانی تارا ہے ہائے کھل تیرے ات مکڑی 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 ہے اور بارہ ربیل اول تو حضور کے وصال کا دن ہے تو تم خوشیاں مناتے ہو سب تو پہلی گلتے یاد رکھو بارہ ربیل اول دا دن حضور دا وصال دا دن ہے ہی اے دے افتے علماء دا اجماع ہے کہ بارہ ربیل نور شریف نو حضور دی ولاد دا دن تجڑے کہنے نا حضور دا وصال رہتے سے ابا نے غم کیتا ہے بھئی اسی مننے اس گلنوں سے ابا غم کر دے رہے روئے بھی نیسے ابا حضور دے جان لیکن وہ دی وجہ کی ہے کہ حضور اونا کل تشریف لے آئے سن جس مانی تا عورتے ہیں تے جدو حضور غزوات تے نال جان دے سن تے سی ابا نال جان دے سن نال دیدار کر دے سن جدو حضور مسجد دے چاہ دے سن پچھے نماز بھی پڑ دے سن دید بھی کر دے سن تے عید بھی کر دے سن حضور بدارچ نکل دے ہیں تے سی ابا نال نال دے سن تے جدو حضور دا ظاہری وصال ہو گیا تے سی ابا پریشان ہو گئے پہ جمیں آکا آگے ہوندے سن ہون سرکار ہون جن نہیں ہون جمیں آگے اسی غزوات تے جان دے سرکار ہون جن غزوات تے نہیں جانا سرکار جمیں آگے بدارچ نکل دے سن جسمانی تا عورتے ظاہری تا عورتے حضور ہون سانو ندر نہیں ہونے سی ابا تے اس تو رون دے رہے تے میں کہا اسی کیوں رو یہ اسی تے خوشیاں اس تو کرنے ہاں بھئی ساڑھے کھڑا کا جسمانی تا عورتے نہیں آئے ساڑھے کھڑائے نے روحانی تا عورتے تے رب کا بادی قسم حضور خوشیاں اس تو منانے ہاں اوے جدو دے ساڑھے کھڑائے نے جتے گئے ہی نہیں ہر مومن کے سینے میں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگل جاتے آج لوگ کہتے ہیں ایسے ہو گیا تو بیسے ہو گیا حضور ہمارے دلوں میں زندہ ہوں وہ ہنج بھی زندہ نہیں ہر مومن دل اجبی اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ہر مومن دی جان تو نیڑے نے حضور تو پھر وہ خوشیاں کیوں نہ کر رہا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے تو یہ کوئی اگر کبھی نا کہ حضور چلے گئے نا تو تو جیو 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 خوشیاں منا رہے حضور اکو باری گئے سمتے قائلات دنظام رک گیا سی حضور میرا آئی تے گئے سن فرماندینے میں گیا تے کنڈی ہیل رئی سی بستر گرم سی پانی چلدہ سی سیار کر کے واپس آیا کنڈی ہیل رئی سی بستر گرم سی پانی چلدہ سی میرے حال آدھر فرماندینے دی کی وجہ ہے جتوں گئے سن او دوں میں کنڈی ہیل رئی سی بستر گرم سی پانی چلدہ سی واپس آئے تے پھر بھی کنڈی ہیل رئی تے بستر گرم اٹھارہ ہزار سال دیو رات تھی عجیبی کمڈی ہیل رہی تھی بستر گرم تھی پانی چلتا ہے یہ دی بجا کی فرمایا جدو حضور نے اس قائلات میں دنیا نو چھڑیا تھی نظام سارا رک گیا کیونکہ حضور کی انہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ایت وجو او میں کیا اکوبر ہی گئے تھا تھے کائنات دنظام رک گیا سی جہان جان دے تھے موق گیا ہوتا حضور دی وجہ تو اسی حضور دے ذکر ملاد کر رہے ادراتوں توجہ کر وجہ رہتا منہ گندیاں نے ہر جمعنی نور میرے وچوں نور خارج ہویا اپنے کوٹھے وچ لیٹ کے ملک شام دے محلہ دنظارہ کیتا ہے فرمایا لوکا صرف محال نہیں بکھے بلکہ بداراں میں چچلننوالے اونٹاں دے گھڑا میں چٹلیاں بکھیاں میں ادرات جس نبی پاک دے آمد دے اے نور دا اے عالم میں اس نبی دی جوانی دا کی عالم ہوگا جدے بچپنے چنور دے عالم او دی جوانی دا کی عالم ہوگا نور اصلی چمک گیا غائب حنیرہ ہو گیا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غائب حنیرہ ہو گیا غمری والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا ہو گیا غمری والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا حضرت نمکار نبی پاک دی پوپے جام حضرت صفیہ گینیانیں بچہ پیدا ہوئے تے روندہ یوندہ آئے آقا آئے میں مسکران دے آئے عموماً کسی تے کار بچہ پیدا ہوئے تے جدوں میں پیدا ہوندہ روندہ یوندہ تے حضور مسکران دے آئے پھر آپ فرما دیاں بچہ پیدا ہو جائے تے دائی بچے دا ناڑو کٹ دیئے حضرت ناڑو کٹم دائراتا کیتا ہے تے وے کے حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ ایک مولوی کے دائشہ جی ناڑو تے ہیسی پر کٹیا ہویا جی میں کہا مولوی جی ہے ہی کوئی نہ اندہ تلیل کیے میں کہا بچہ ماں دے پیٹے چومے تے ناڑو دے دریئے خوراک ماں دے پیٹے وچوں بچے دے پیٹے چجام بیے یعنی ہنج کہلو بچہ ماں دے پیٹے چجام بیے خوراک دا موتاج ہند ہے اس واسد ناڑو ہند ہے میرا آقا نور ہے وہ ماں دے پیٹے چجام بیے خوراک دا موتاج نہیں سی اس واسد ناڑو ہے ہی کوئی نہ پر فرمادیاں نے وہ سر زین ظاہراتا کیتا ہے آقا دیاں بل لیل ظلفہ میں چون پانی دے کترے ٹپک رہے میں وہ ظلفہ مت نے دیاں اے ظلفہ مت نے دیاں انہ ظلفہ دی وکھری شان کھل جاوان جدوں نازل تھی دے قرآن اے ظلفہ مت نے دیاں اے ظلفہ مت نے دیاں انہ ظلفہ دی وکھری شان کھل جاوان جدوں نازل تھی دے قرآن انہ ظلفہ چجیڑا چیڑے اے تو چکے اے صدائی اسی دے ظلفہ مت نے دیاں اے ظلفہ مت نے دیاں انہ ظلفہ دی وکھری شان کھل جاوان جدوں نازل تھی دے قرآن انہ ظلفہ دی وکھری شان نزل تھی دے قرآن انہ ظلفہ دی وکھری شان کھل جاوان جدوں نازل تھی دے قرآن انہ ظلفہ میں چوپانی دے قطرے پکرے میں حضرت زبیاں کے دیاں میں آباد آگئی نازل تھی دے قرآن سفیاں انہوں غسل نہیں دینا اے میرا مادو لے حسان غسل دے کے قلعہ پھر فرما دیاں نے حسان سرکاروں سرما پان دائراتا کیتا ہے آقا یک کھاں کھول کے میرے چرے بل بکھیا ودہا مکھڑا غلیل زلف مازاج تاک جلال پایا اے ودہا مکھڑا غلیل زلف مازاج تاک جلال پایا اے اے سارے اے ہوئی آخ دے میں وہاں رب نے ہیارے سجایا اے راتے دی مکار دو اجھو کرو در اطامینہ پاگ فرما دیاں نے آقا نو اپنی گودے چلے آقا بار 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 زمین والے جاندے نے ہاتھ چھچے آقا زمین تے تشریف لے گئے حضور نے سجدہ کی پاہ پشانی زمین پر رکھیئے ننے ننے لا بحل دن فرما دیاں نے کان لے کے سنے آئیں آوازوں دیئے اللہم مغفر لے امی اللہم مغفر لے امی اللہم مغفر لے امی اللہم مغفر لے امی میں کیا لوگ کو پتا نہیں امت نبی بازتے کچھ کرے کے نہ کرے پر رب کائنات نے ایک نبی ایسا عطا کی تائے جڑا پیدا ہوں گیا امت دا درد لے اکی آئے نبی بازتے کچھ کرے نبی بازتنا بازتنا اقرب نبی بازتنا طرح 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 شکل حیات و جو حضرت عبد المطلب نبی دے دادا جان بیت اللہ شریف دے تواف کر رہے تواف کر دیں کر دیں اچانک بیت اللہ والنظر پہی دے بار بار حضور دے کارول جھک رہے بیت اللہ جھک رہے حضور دے کارول حضرت عبد المطلب فرماندنے میں سوچا پتہ نہیں وڈیرہ ہو گیا نظر کمزور ہو گئی جیدی وجہ تمہیں ونجلہ قدر پیا فرماندنے میں گاؤر میں کھلوکے بکیا تب واقعیوں میرے گھر والن جھوک رہے انہی دیر چک جوان آگیا میں نوانکہ کندہ سردار مبارک ہو بے اللہ تنو پوترہ آتا کی آپ فرماندنے میں جان گیا بچہ کوئی عام بچہ نہیں جیدے ہوں تو بیت اللہ بھی جھوم جھوم کے خوشیاں منا رہی میرا وجہ دانی کہندہ بیت اللہ جواندہ ہوئے گا وہ میں اگر کمان تو تسی میرے نالا کھو گے وہ کہندہ یہ ہوئے گا آیا غملی وآلا آیا غملی وآلا آیا غملی آیا کملی سوڑیں آیا کملی آیا کملی لا سوڑیں آیا کملی آیا کملی کت جا آکھوں میں نہ لائے نور آیا کملی آیا کملی آیا کملی لگا دمان اللہ علی المؤمنین ایک بات فیم رسولہ آیا کملی آیا کملی آیا کملی آیا کملی کت جا آکھوں پرہانوں میں ربکم آیا کملی آیا کملی آیا کملی آیا کملی سونایا آیا کملی والا آیا کملی سونایا آیا کملی والا آیا کملی اگر آتے در آقا تشریف لے کے آگے او دربنوں ساتھ کبھی لے دیاں دائیاں جنہاں میں چیک دنا حلیم آئیں فرمانیاں کہت سا لیدہ دورے پتے اتار اتار کے آپ ہوئی کھانے تے بچیاں نوکھوائے ربیوں لول دی باراندہ دن گدریا آواد آئی حلیمہ پتے توڑنے بند کروے تیرے اوکھے بیلے بھوک گیاں نی سوکھے بیلے آگے تیرے اوکھے بیلے بھوک گیاں نی تا سوکھے آگے حضرت علیمہ کا نیاں نا دیتا یواز اے پردہ غیب چونوانی یواز میں تنہیں نہیں کہا نی میرے سمڈیاں یادی دار کراں پر پتہ لگ جائے ہو کونے جدے اونتے اوکھے بیلے مک گیاں نی سوکھے بیلے آگے نی جواب آیا اوہ دا نا عبداللہ اوہ دے باپ دن عبداللہ اوہ دے باپ دن عبداللہ اوہ دا نا محمد اوہ دے داتے دن عبدال مطلب اوہ مکیش دے شریف لے کے آیا پیچھے دی جا اوہ دیرا انتظار بیا کر دا آپ فرمادیاں نے جدو میں چلنے لگی آواز ایک لین آ جائیں اے جڑیاں بی بیاں ترے نار پتے پییاں توڑ دیاں انا نونار لگے جانائیں حلیمہ پریشان ہو کے مچھے آو اے مالکہ بچہ تے کوئی ہے انا نار جا کے گی گر میں جواب آیا اوہ بچہ تے کوئی ہے بڑا سان جنا جنا دے کرا میں جو بیٹیاں پیدا ہو نہیں آزان اپنے نبی دی بلادہ تے صدقے اوہ نا نوہی بیٹے عطا کی تے اوہ نا نوہی بیٹے دیتے نہیں آج سننی لڈو وانڈلے تے فتوے لگ دینے میں کہا رابط فتوہ لا جنہیں حضور دی آمد تے منڈے ونڈے اڈا وسیلنگر ریک دیڑ نہیں دو دیڑ نہیں پورا سال اللہ نے کسے کر بیٹی پیدا نہیں کیتی بیٹے ہی پیدا حضرت علیمہ ساتھ یہ کہنی ہے میں ہونا دائیا تو ہفتہ پہ لنچلی چھتی سال عمر بخار چڑ گیا پیاس لگ گئی داچی ویک کمزور ہے پر ہے مقدرہ مارے آئے علیمہ دی داچی دکر کے تصور کھرے داچیاں دے چمیں دے گزر گئی یہ عاشقہ کیتا ہے وہاں نہیں داچی ہے آئے حضرت دیمکار ہفتہ پہلا نکڑیا نستے وچھاؤں دیاں جنابے والا بخار تیز ہو گیا عبر خامد کنن حلیمہ تھوڑی دیرہ رام کر لے حلیمہ کنیاں لیٹ گئیاں آگ کھل لگیں قسمت جاگ پہئی ہے اللہ فرمایا فرشتیوں پتا جہ کون ہے اللہ تیرے نبی کی دائی بننوالی ہے فرمایا بیمار اس حالت میں چوتھے نہیں جانی چاہی دیں تم درست ہو کے جائے عرض کے دے مولا کھین کریے فرمایا جاؤ میرے حیات کا پانی لے جاؤ حلیمہ نو جا کے پھلاو حضرت حلیمہ کہنے میں نوان کے کسے نے جگایا میں آکھ بھولی بکھے خوبصورت لڑکے ہاتھ چھ پانی پھڑیا ہے حلیمہ پی میں کہا تجھے کون ہونا کا انٹروڈیکشن بعد اچھ کرانگے پہلا پانی پی حضرت حلیمہ فرمایا نے پانی دو دنالوں چھٹا شہد دنالوں مٹھا امبر نالوں زیادہ خوشبودار آپ فرمایا جہاں پہلا کوٹ پریا تھے انج لگیا جو میں میرا بخار جاندہ رہ جا دوجہ کوٹ پریا میری پیاس جاندی رہ جا دریچہ کوٹ پریا تھے انج لگیا جو میں میری گئی جوانی واپس آگست میں پھر تو جوان ہوگی آپ فرما دیا میں پوچھے ہوئے تو سکاڑوں انہیں کیا بی بی ایسی فرشتے ہیں اے ایتھے گویں آئے ہو پانی کے تھونے کی آئے ہو انہیں کیا بی بی پانی تے نیرے حیات دائے حضرت علیمہ کے نیاں میں ایک پانی میرے فراد ایک کترہ آئے نیل تے کترہ آئے دجلہ انہیں کیا بی بی اس نیرے تعلق زمین لگ نہیں یہ نیرے تے جنت میں چولنگ دیئے یہ تیرے تے کرم سواستے ہویا ہے توہ دے نبی دیتائی بنن والی بڑی تو نے توکیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی تائی حلیمہ بنی تو محمد کی تائی حلیمہ حضرت علیمہ حضرت علیمہ صادیہ فرمادیہ نے میں سفر شروع کی تھا جدو مکی اندر داخل ہوئی نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع تے جتو خوشبو آن دا حلیمہ ان لگوے نبوت میں اس بوے تے جا کے بینی میں کنڈی کھڑکائی تے کنیز باہر آئی مینو کوشش دیئے تو کہو نہیں میں کیا میرا نا حلیمہ پیش دیدائیاں تے بچہ لینواز دیائی ہیں بنو ساتھ قبیلے نا میرا تعلقے تو بی بینی میں عادت ہوں رہی ہے انہیں کیا ہو اس طرح بچہ تے ہیں پر بچہ یتین ہیں باپ کوئی نہیں دائیاں انہوں نے لالچندہ ہے بچے دی پرورشت بات کوئی نام و اکرام ملے گا تو ہو سکتا ہے تینوں کو جلب بے کے نام حضرت علیمہ صادیہ نالے ہوتی گالے سننے دیئے جانے ہیں نالے چیرے زیتے برورد دیئے جانے ہیں جو نے گالے مکمل کارلی تلیمہ فرمانی ہے پچھے ہٹ نہیں جی دیاں گلنا توں پہ دس نہیں ہو دیاں دیاں خبران تو منو پہ لائیں میرا گئی ہیں ہٹ پچھے صدر تلیمہ کا نیاں در داخل ہو گئی حضور زفید رنگ دے اونی کمبلے چرام فرمارن آمینہ پاک و اجازت ناکے حضور دے چیرائے پاک نوے کھیا جدو انکمبر چیرے تو ہٹایا حرب کعبادی قسمیں اے لوگوں اینج لگیاں جویں زمین تو لے گئی آسماان تک نور دی لات باج گئی اونو زور دے چیرے تو نظران ٹک گئیاں ایتن میرا چشمہ ہو گئے کہ میں مرشت جو رہے نا 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 رہ جاں اونو زور دے چشمہ اک کھولا اک کچاان اتنا دیٹھے آن من صبر نیابے اور کدے بل پچھا آقا دا دیدہ رہبہ وہ سوہنے کا دیدہ رہبہ آقا دا دیدہ رہبہ وہ سوہنے کا دیدہ رہبہ گونڈ پاکے بنو آقا دا دیدہ رہبہ آقا دا دا دیدہ رہبہ ویسا نلکھے کے نوڑا اجا حضرت علی مصادی السلام اللہ علیہ حضرت آمنہ پاک اجازت لئی کہ اگر تُو آکھے تیرے لال میں لے جاؤں حضرت آمنہ فرما دیا لے تھے تُو جانا ہی ہے کیونکہ دستور پیدا کوئی کردہ تیرے لے کوئی جند لیکن ایک باری راجکے میں نو اپنے تیارے دچے راتے بے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرمنا بشرت زندگی اگلے جمعہ تروہ بارکتے انشاءاللہ تفتقریب شروع کریں گے اللہ تعالیٰ موسیقا 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 موسیقا